جی بلکل اور یہ ہوگو مصف پتہ کی باتی ہے مضمت کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کسی بھی غیر مسلم اور کسی بھی اقلیت کے جان مال عزت و عبرو پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ایک مسلم ریاست میں جہاں مسلمان کی جان مال عزت و عبرو محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح غیر مسلم کی جان مال عزت و عبرو بھی محفوظ ہوتے ہیں اور اقلیتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں اپنے تحفظ کے حوالے سے جو ایک اکثریت کو حاصل ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اقلیتوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں اور ان کے جان مال عزت و عبرو کا تحفظ کرنا بھی ریاست کی اور سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور پاکستان اس حوالے سے میرے ندیک ایک بڑا مثالی ملک ہے کہ یہاں منارٹیز کو وہ حقوق بھی حاصل ہیں جو شاید دنیا کے دیگر ممالک میں منارٹیز کو اور اقلیتوں کو وہ حاصل نہیں ہیں خیر اس وقت چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گدشتہ روز کا واقعہ ہے یہ ملکی عمومی دہشتگردی کے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہیں اس میں بہت سے دینی جماعتیں ہیں اور بہت سے گروہ جو ہیں وہ دہشتگردی کے واضح طور پر خلاف ہیں اس لیے یہ کہنا کہ کسی ایک اقلیت کو یہ خاص طور پر نشانہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ ریاست کی پالیسی کے ساتھ ہے جس کا حوالہ ابھی دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پبلک واقف نہیں ہے کوئی اگر چینل ہے تو وہ ایک مخصوص گروہ تک محدود ہوتا ہے اور اس کو وہی لوگ دیکھتے ہیں وہ عام اور پبلک کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی کیونکہ کراچی میں جو اب تک ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے کبھی لسانی بنیادوں پر اور کبھی مسلک اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر حالی میں آپ دیکھئے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماء مولانا سید آمد جلال پوری رحمت اللہ علی کو شہید کیا گیا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ چونکہ ایک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جدوجہت کرنے والی جماعت سے وابستہ تھے تو اس کے جو اگینسٹ لوگ ہیں انہوں نے ان کو قتل کیا اور اسی طرح جو وہاں مولانا عبدالغفون نے دیم آپ کا نکتہ پہنچا آپ کا نکتہ آپ کا نکتہ اسٹیبلش ہوا رانہ صاحب اب تو جو مسئلہ ہے وہ نوعیت پہ چلا گیا یعنی یہ بات نظر آتی ہے کہ حملہ کیا اسکریت پسندوں نے ٹارگٹ میں یہ لوگ موجود ہے ریڈار میں یہ لوگ موجود ہے کئی لوگوں پر حملے کرتے ہیں ان پر بھی کر دیا جیسے کاریانیو صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو حملے کی نوعیت ہے ہم جو پیٹرن دیکھتے ہیں اس سے بالکل مختلف پیٹرن ہے خیبر پختون خواہ میں عام طور پر ایک خودکوش بمبار جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا چلا جاتا ہے ٹارگٹ سے کسی اگبی دیوار سے ٹکراتا ہے کسی عمارت کے دیوار سے ٹکراتا ہے اور جو ہے وہ خودکوش اٹھا ہوا گاڑی میں لیکن یہاں پر گن فائٹر موجود ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کے خودکوش حملہ آور موجود ہوتے ہیں اور وہ ٹائم گین کرتے ہیں کافی دیر تک اس اسپورٹ پر رکنے کو ترجیح دیتے ہیں فرار ہونے کو ترجیح نہیں دیتے یہ جو خاص ڈیمنشن لاہور میں نظر آتا ہے پنڈی میں نظر آتا ہے اس کے بارے میں بھی کیا رہا ہوں دیکھیں اس پہ ایک تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو بات شہزاز صاحب نے کی ہے شہزاز صاحب کا بڑا ایکسپیرنس ہے اور اس بارے میں ان کے بڑی ریسرچ ہے اور وہ کافی لکھتے بھی ہیں اور میں اسی لیے یہ بات کرنی چاہتا ہوں کیونکہ وہ یہاں پہ موجود ہیں کہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے یا یہ جو دہشت گردی کی بار ہے یہ ریاست کے خلاف ہے یہ پاکستان کے خلاف اے سٹیٹ ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ ریاست ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا یہ نکتہ نظر ہے کوئی سے ہمارا یا کسی اور کا اس سے اتفاق نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ریاست ان کے خلاف اس طرح سے جنگ میں اور وار میں مصروف ہے کہ ان کو بلکل وہ مٹانا چاہتی ہے جو اپریشن راہ راست ہے جو اپریشن راہ نجات ہے یا اس کے بعد اگلا جو اپریشن ہونے جا رہا ہے تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اے سٹیٹ جو ہے یہ ملک یہ پاکستان جو ہے یہ ان کے وجود کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے یا کرنے جا رہا ہے وہ اس سٹیٹ کو جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ اس اقلیت کو ہٹ کرنے سے سٹیٹ کمزور ہوگی وہ اسے کریں گے اگر وہ یہ سمجھے کہ اس جو ہے وہ سرکاری بلڈنگ کو ہٹ کرنے سے کمزور ہوگی اسے کریں گے اب جو مسجد تھی وہاں پہ یعنی راولپنڈی میں تو اس میں تو سارے ختم نبوت کو غالباً ماننے والے لوگ تھے تو اس لیے یہ ایک وار بلکہ ان کا مسلک بھی ایک مسلک بھی ایک تھا یہ وار اگر یہ سٹیٹ ہے تو اسے ہم اس طرح سے اگر اس کو ڈیفائن کریں گے یا اس طرح سے اس کو سنگل اوٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم اس میں کمزور پڑیں گے بلکہ اس سے جو ہے دنیا میں بھی ہمارا ایک اور طرح کا جو ہے نا اس ایک امپریشن جو ہے قومی سطح پہ یا ملکی سطح پہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ ایک غلط قسم کا تصو جو ہے نا ابرے گا ایک تو میں نے یہ ارز کرنی تھی دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک طریقہ اکار اپناتے ہیں جب اس طریقہ اکار کی ہم روک تھام کر لیتے ہیں اس کوٹی جنسیز اس کی روک تھام کر لیتی ہیں اس میں پوری طرح سے پرفیکٹ ہو جاتی ہیں اب نیکسٹ آپشن کس کے پاس ہوتا ہے نیکس آپشن اجنسیز کے پاس نہیں ہوتا نیکس آپشن ان کے پاس ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک دو تین طریقے اپلائی کیے اب ان تینوں کو یہ روک لیتے ہیں اب یہ ہماری وین کا اصلے سے بھرکے لے کے جانا سات آٹھ سو کلو وہ بھی مشکل ہو گیا ہے اب گیٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے یہ بقاعدہ گارد بٹھا دی ہے یہ لوگ میٹل ڈیٹیکٹر لے کے بیٹھے ہیں گیٹ سے بھی اب اس کا گوزانہ جو ہے مشکل ہو گیا اگر پھٹے گا تو گیٹ پہ پھٹے گا نقصان کم ہوگا اندر جائے گا تو سیکنوں کا نقصان ہوگا اب انہوں نے اس کو اور چینج کیا ہے سرپرائز ایلیمنٹ سرپرائز یعنی اب اب یہ آپشن ان کے پاس تھا یہ ہمارے پاس نہیں تھا لا انفرس انگینسی کے پاس نہیں تھا اب یہ آپشن ان کے پاس تھا کہ اب اس میں وہ کیا تبدیلی لاتے ہیں انہوں میں تبدیلی ہوئی یہ لائے ہیں کہ اب وہ سوئے سیڈل جیکٹ کے ساتھ ساتھ کلاشن کو یا بندوق بھی لائے ہیں اور سب سے پہلے جو انہوں نے جو آدمی راسب ہے اس کو ہٹ کیا اور اس کے بعد پھر اندر داخل ہو گیا اور اندر داخل ہونے کے بعد پھر گرنیٹ پھینکے یا وہ سوئے سیڈل جیکٹ جو ہے اس کو ایکسپلوڈ کریں تو اب یہاں پہ کھچا کھچ جس کمرے میں لوگ جو ہے وہ سینگلوں کے حساب سے چار پانچ سو لوگ بیٹھیں گے وہاں پہ جب اس کے سنکہ انسیڈنٹ ہوگا تو پھر تداد ہلاک ہونے والے اور زخمیوں کی جو ہے وہ تو اسی طرح سے پھر الارمی ہی ہوگی احمدی مراکس پر حملے کے بعد کیا نئی اشارے مر رہے ہیں یہ ہے ہمارا موضوع اس پر سوالات اٹھائیں گے اپنے ماہرین کے سامنے مگر وقت ہوا ایک وقفے کا لوٹتے ایک وقفے کے بعد